یعنی امام مہدی کا ساتھ دینے والے لوگ جو شروع میں ہوں گے وہ صرف اور صرف بارہ ہزار یا پندرہ ہزار کی تعداد ہوگی اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس فتنے کا شکار بن جائیں گے جن میں سے پہلی علامت جو ہے وہ بڑی ہی واضح ہے اور وہ کیا ہے ملہ الرحمن الرحیم حضرت علی رضی اللہ تعالی نے ایک روایت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے بلکہ نشاندہی فرمائی ہے کہ امام مہدی سے پہلے تقریبا سات علامات ہیں جو دنیا کے اندر ظاہر ہوں گی جن میں سے پہلی علامت جو ہے وہ بڑی ہی واضح ہے اور وہ کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر فتنہ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ پھیل جائے گا اور اس فتنے کے اندر تیزی سے لوگ مبتلا ہوں گے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان والے جو ہیں وہ بہت تھوڑے رہ جائیں گے اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس فتنے کا شکار بن جائیں گے لیکن جو بندہ بچ جائے گا وہ پکا مومن ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اس کو ایک مثال سے اس طرح واضح کیا کہ جس طرح سونے کو جب کس یعنی ملاوٹ شدہ سونے کو جب بھٹی کے اندر ڈالا جاتا ہے تو اس کی جتنی ملاوٹ ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے اور خالص سونا جو ہے وہ باقی رہ جاتا ہے اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ لوگوں کو جب اس فتنے سے گزارا جائے گا تو جو خالص مال ہے وہ رہ جائے گا اور باقی سارا جو ہے وہ نکل جائے گا یعنی وہ لوگ جن کا ایمان پکتا ہے جن کا یقین جو ہے وہ پکتا ہے وہ تو ثابت قدم رہیں گے صحیح دین کے اوپر لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ فتنے کا شکار ہو جائیں گے چنانچہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے فتنے پھیل چکے ہیں ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور فتنوں کے اس دور کے اندر اکثریت جو ہے وہ لوگوں کی وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو فتنہ انگیزی کرنے والے ہیں جو قرآن و سنت سے دور ہیں جو شر انگیزی کرنے والے ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف جو ہے وہ دنیاوی اغراض و مقاصد اور مفادات کے لیے اپنے ساتھ جو ہے وہ جوڑنے والے ہیں اور میں یہ بات بڑی ہی حیران کن آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اسی روایت کے اندر آگے چل کے جو تعداد انہوں نے بتائی ہے وہ بڑی حیران کن ہے یعنی امام مہدی کا ساتھ دینے والے لوگ جو شروع میں ہوں گے وہ صرف اور صرف بارہ ہزار یا پندرہ ہزار کی تعداد ہوگی جو امام مہدی کا ساتھ دے گی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحیح دین کے اوپر وہ دین جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے اور جو صحابہ اکرام نے دین اختیار کیا اس کے اوپر کتنے تھوڑے افراد جو ہے وہ رہ جائیں گے یہاں دنیا کی یہ محبت دنیا کی یہ لالچ اور دجالی فتنہ جو ہے جس طرح سے یہ سوشل میڈیا یہ میٹا ورس اور نہ جانے کیا کچھ جو ہے یہ دجالی فتنے جس طرح سے ہماری زندگیوں میں داخل ہو چکے ہیں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ان فتنوں کا شکار ہیں لوگ نیکی بھی کرتے ہیں تو اس میں ریاکاری کا انصر بہت زیادہ آ گیا ہے لوگ جو ہے وہ شہرت کے رسیہ ہو چکے ہیں لوگ جو ہے وہ اپنے جو اللہ رب العزت نے نعمتیں ان کو دی ہیں ان کو فخریہ انداز کے اندر لوگوں کے سامنے پیش کرنا جو ہے وہ ان کا مشغلہ بن گیا ہے بلکہ لوگوں کو کھانا جو ہے وہ اس وقت تک حضم نہیں ہوتا اور کوئی بھی ان کا ایونٹ جو ہے وہ اس وقت تک جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ سوشل میڈیا کی نظر اس کو نہیں کر دیتے لوگ مفادات کے لیے ملتے ہیں اگراز کے لیے ملتے ہیں جھوٹ عام ہو چکا ہے فراد عام ہو چکا ہے دھوکہ دہی جو ہے وہ عام ہو چکی ہے لوگ اپنی لیڈرز کو جو ہے وہ حرف آخر سمجھنے لگ گئے ہیں جو جس کا مرید ہے جو جس کا جو ہے وہ ورکر ہے یا جو جس کو اپنا بڑا مانتا ہے وہ کہتا ہے کہ بس میرے بڑے کی بات ہے باقی سارے تو جھوٹے ہیں فرادی ہیں دھوکہ ہے باقی سارے گئے بھاڑ میں جو میرا بڑا کہہ رہا ہے بس یہی سب کچھ ہے لوگوں کے اندر بدتمیزی بہت زیادہ آگئی ہے دین ایمان ایمانتداری جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے تو یہ وہ فتنے ہیں جو بارشوں کی طرح جو ہے وہ نازل ہو رہے ہیں اور پھر اس پر افسوس در افسوس یہ کہ کوئی جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرنے پر طلاع ہوا ہے پچھلے دنوں فیصلہ بات کے اندر ایک عورت نے جو ہے وہ دعویٰ نبوت کر دیا کوئی امام مہدی ہونے کا دعویٰ جو ہے وہ کر رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ جی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اشرا مبشرہ تھے اس طرح میرے بھی اشرا مبشرہ جو ہیں وہ ہو گئے ہیں جس طرح وہ تین سو تیرہ تھے اس طرح میرے بھی جو ہے وہ تین سو تیرہ ہو گئے ہیں اور کوئی کہہ رہا ہے کہ جی بس میں ہی میں ہوں میں ہی میں ہوں میں نے ہی سب کچھ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا ہے اور یہ جو میں میں ہے یہ بہت عام ہو گئی جب ہوگا اس وقت ان کا ساتھ دینا وہ لوگ بہت تھوڑے رہ جائیں گے ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کو پختہ رکھیں اور اس دین کو اپنائیں جو دین اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو سکھایا اور صحابہ نے جو ہے اس کے اوپر عمل کر کے جو ہے وہ ہمیں دکھایا اگر ہم اس دین کے اوپر قائم رہیں گے تو یقینا ہم ان بارہ پندرہ ہزار لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو امام مہدی کے ظہور کے وقت جو ہے وہ ان کا ساتھ دینے والے ہوں گے